السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں آب زمزم کی فائد کے بارے میں ذکر کروں گا کیا آب زمزم مریض کو فائدہ دیتا ہے جیسے کہ ہم بعض لوگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ مریض کو آب زمزم پینے کی نصیحت کرتے ہیں آب زمزم تمام پانیوں سے عرفہ وعالی مقام و مرتبہ میں بلند ہے نفوس کو محفوظ محبوب سب سے قیمتی اور لوگوں کے ہاں سب سے زیادہ مفید پانی ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ام اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب پانی ختم ہو گیا اور وہ ان کا بیٹا اسماعیل پیاس کی وجہ سے نڈھال تھا تو ان کے پاس فرشتہ آیا اس نے زمین پر اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی پھوٹ نکلا پھر ام اسماعیل علیہ السلام نے اس پانی کو گھیرتے ہوئے اس کے ارد گرد مڑھر بنانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل لگانت زمزم ام اسماعیل پانی کا حاطہ نہ کرتی اگر پانی کا یہ حاطہ ام اسماعیل نہ کرتی تو زمزم ایک جاری پانی کا چسمہ ہوتا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے سے آئیے ہم جا جا لیتے ہیں کہ انہوں نے مکہ میں تیس دن اور راتیں قیام کیا ان کے پاس آبے زمزم کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں بس میں آبے زمزم پی پی کر کھو موٹا تاجہ ہو گیا اور حتیٰ کی میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ہتم ہو گئیں اور میں اپنے جگر میں بھوک کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انہا تعام مبارکت انہا تعام تعم کی یہ بلا شبہ بے زمزم بابرکت ہے اور کھانے والے کے لیے کھانے کے قسم قائم مقام ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور بزار اور بحیقی کے الفاظ یہ ہیں وَشِفَاعُ وَشُقْ مِنْ آبِ زمزم مریض کے حق میں شفا ہے اس کی سنس صحیح ہے ابن ماجہ نے جابیر کے واسطے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا مَا اُو زمزم لِمَا شُورِبَ لَهُ آبِ زمزم جس نیت سے پیا جائے اسے پورا کرتا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب القافی اور زاد الماد میں کہا ہے کہ مجھے اور میرے علاوہ دوسرے لوگوں کو آبِ زمزم سے شفایابی کے حوالے سے عجیب و غریب امور کا تجربہ ہوا ہے میں نے کئی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آبِ زمزم استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکمے سے مجھے ان بیماریوں سے شفا مل گئی میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جو شخص نصف ماں ہے اور اس سے زیادہ آبِ زمزم پیتا رہتا ہے اسے بلکل بھوک محسوس نہیں ہوتا